آج ہی وہ بلیک ڈے ہے جس دن سشان سنگھ راجبوت ہمیں چھوڑ کر چلے گئے آج چودہ جون ہے سشان سنگھ راجبوت کو ہمارے بیچ سے گئے ہوئے ایک سال ہو چکے ہیں اور کافی دکھ کی بات ہے آپ اگر گوگل سے پوچھیں گے what is napotism day تو سشان سنگھ راجبوت کا death day بتا رہا ہے چودہ جون جو کہ سشان سنگھ راجبوت کے فانس کے لیے بہت آج دکھ کا دن ہے آپ کو بتا دوں کی ایک سال ہو چکے ہیں سشان کے کیس میں کوئی بھی بڑا ثبوت سامنے نہیں آیا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دن کو اب سشان سنگھ راجبوت فانس نے بلیک ڈے کا نام دیا ہے آج کے دن آپ سشان سنگھ راجبوت کی ڈی پی اگر ابھی تک آپ نے اپنے واتس اپ ٹویٹر کی ڈی پی چینج نہیں کی ہے تو آپ ڈی پی چینج کر سشان سنگھ راجبوت کی فوٹو عوض یہ لگائیں کیونکہ سشان سنگھ راجبوت کے فانس کا ماننا ہے کہ اگر آپ جتنی زیادہ تعداد میں سشان کی فوٹو اپنے ڈی پی پر لگائیں گے اتنی زیادہ اقران تکاری سشان سنگھ راجبوت کے فانلیسٹوں میں آپ آئیں گے کیونکہ آج کے دن سشان سنگھ راجبوت کے فانس پر سب کی نظر ہے ہر کو یہ جانا چاہتا ہے پاس کر کے سشان کے ہیٹرز کے آخر کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب تک سشان کو یاد کیے بیٹھے ہیں تو آپ اپنی ڈی پی ضرور چینج کیجئے گا آج کا دن ہم میں سے کوئی نہیں بھولا سکتا سشانت ایک بہت ہی اچھے ویکتی تھے اور ایک اچھے کلاکارت بھی تھے آج کے دن میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی بس میں اتنا بولوں گی کہ آپ ہماری طاقت بنیے تاکہ ہم سشانت کی طاقت بن سکے کیونکہ جس طریقے سے بند کمرے میں سی بی آئے آفیسس انویسٹگیشن کر رہے ہیں ایسے میں صاف ہے کہ اب اس کیس کو بہت ہی جلد کلوزڈ کیا جائے گا کیونکہ جب جب بند دروازے کے پیچھے میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ان سی بی والے سامنے آتے ہیں تھوڑی بہت چھانبین کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے لیے یہ لوگ تھنڈے پڑ جاتے ہیں ایسے میں صاف ہے کہ اب کچھ دنوں میں اس کیس کو کلوزڈ کیا جائے گا پر ہمارے دلوں سے سشانت سنگھ راجبود کبھی نہیں جائیں گے اور ہم لگتار سشانت سنگھ راجبود کے فان سے ہونے کے ناتے اس کیس کو آگے بڑھاتے رہیں گے جب تک سشانت کو انصاف نہیں مل جاتا دوستو سشانت کیلئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور ساتھی جو لوگ ہیٹرز ہیں وہ اس ویڈیو کو ڈس لائک کر کے ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہیں آپ کا خیمدی سے میں دینے کے لیے ہمیں دھنے بات